اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کیا گیا کہ عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں دیکھئے اس مسئلے میں عیمہ کے درمیان اختلاف ہے امام مالک اور امام احمد بن حمل کہتے ہیں کہ عورت بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی امام شافی کہتے ہیں کہ طلاق شدہ عورت بغیر ولی کے نکاح کر سکتی ہے لیکن کماری عورت بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی یہ حضرات اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے دلیل بتاتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولیین یہ صحیح حدیث ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا تو دوسری حدیث پیش کرتے ہیں جس میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جس کسی عورت نے بھی نکاح کرا اور بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرا تو وہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے ان دو حدیث کی بنا کے اوپر ایمہ کہتے ہیں کہ عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کرے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرے احناف کے علماء کہتے ہیں کہ عورت کو اختیار ہے عورت اگر بغیر ولی کے نکاح کرے گی تو نکاح مناقض ہو جائے گا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لا نکاح الا بولیین یا یہاں پر لا نفی جنس کے لیے نہیں ہیں یا یہاں پر لا نفی کمال کے لیے کہ نکاح کمال کا نہیں ہوتا اور وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے احناف کے علماء اپنے دلائل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا فَبَلَغْنَ عَجَلَهُنَّ پتات کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے نکاح کی نسبت کری وہ عورتوں کی طرف کری تو اس سے ثابت کرتے ہیں وہ کہ عورت کو اختیار ہے اپنے نکاح کے سلسلے میں دوسری حدیث بھی قرآن کے آیت دوسری بات بھی قرآن کے آیت پیش کرتے ہیں جس میں فرماتے ہیں کہ فَإِنْتَلَّقَاهَ فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَادُ حَتَّى تَنْكِحَا ذَوْجَنْ غَيْرَا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو نسبت کری نکاح کی وہ عورتوں کی طرف کری ان کا کہنائی پھر ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس جو موتہ امام مالک کی ہے جس میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کا جب ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد جب ان کی عدد پوری ہو گئی تو ان کے پاس دو نوجوانوں کے رشتے آئے دو آدمیوں کے رشتے آئے جس میں سے ایک نوجوان تھا اور ایک ادھیر عمروالا تھا تو انہیں ایک ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر والے میرا نکاح ادھیر عمروالے سے کر دیں وہ چاہ رہی تھیں کہ ان کا نکاح جوان سے ہو تو وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور ذکر کرتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے تو اس پہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تمہاری عدد پوری ہو گئی تو بس منشئتہ اس طرح کے الفاظ بولے فن کی منشئتہ جس سے چاہو تم نکاح کرو منشئتہ جو تمہاری مرضی ہو اب تمہاری عدد پوری ہونے کے بعد اب تم آزاد ہو تم جس سے بھی چاہ سکتی ہو تمہیں اختیار ہے کوئی تمہیں فورس نہیں کر سکتا تو اس سے آناف کے علماء کہتے ہیں کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جس سے چاہو اس سے نکاح کر سکتی ہو دوسری حدیث پیش کرتے ہیں جس میں ام سلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تو اس پہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں کیسے شادی کر سکتی ہوں میں کیسے نکاح کر سکتی ہوں جبکہ ابھی میرے پاس یہاں پر کوئی ولی بھی نہیں ہے اور نہ کوئی دوسرا ہے تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں ولی کوئی تم سے کچھ نہیں کہے گا اس کا اختیار تمہیں ہے تو ام سلمہ کا جو نکاح ہوا وہ بغیر ولی کے ہوا تو یہ دلیل بھی بناتے ہیں دوسری ایک چیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بھتیجی حفظہ بنت عبد الرحمن ابن عبی بکر کا نکاح ان کے والد کی غیر موجودگی میں کروایا اور وہ بغیر ولی کے مناقض ہوا تو کہتے ہیں کہ بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آثار ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہ جس میں حضرت علی سے روایت حضرت علی کہتے تھے کہ کوئی بھی عورت بغیر ولی کے نکاح نہیں کرے وہ منع کرتے تھے کہ بغیر ولی کے کوئی عورت نکاح نہ کرے لیکن اگر کوئی نکاح کر لیتی تھی تو اس کو نافذ کر دیا کرتے تھے اس کے بعد ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں بخاری میں ایک صحابیہ ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آکے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی نفس کو آپ کے حوالے کرا تو اس طرح سے کہتی ہیں تین بار لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دھیان نہیں دیتے ان کی طرف تو ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح میرا کرا دیجئے تو پھر آگے بہت بڑی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر بھیجا اور مہر کے بارے میں پتہ کروایا کہ مہر میں جو کچھ ہے وہ دے دو تو یہ نکاح جو ہوا عورت تنہا آئیں تنہا اپنے آپ کو پیش کرا تنہا نکاح کرا تو اس سے ثابت کرتے ہیں کہ تنہا نکاح کرنا جائز ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحابیہ آتی ہیں اور ان کا نکاح بغیر ولی کے ہوتا ہے ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اپنی نفس کے سلسلے میں اپنے ولی سے زیادہ حق ہے تو یہ دلائل آناف پیش کرتے ہیں حدیث کے اور قرآن کے جس کے تحت کہتے ہیں کہ عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنا نکاح جہاں چاہے وہاں کر سکتی ہے بنا ولی کی اجازت کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لا نکاح الا بولین یہاں پر لا نفی جنس کے لیے نہیں ہے مطلب یہاں پر لا جو ہے یہ نفی کمال کے لیے ہے کہ اگر ولی ہوگا اس نکاح میں تو وہ نکاح کمال درجے کا ہوگا عورت کم عقل ہوتی ہے کوئی فیصلہ غلط لے سکتی ہے لیکن ولی جو فیصلہ لے گا وہ زیادہ اچھے سے لے گا ایک اور عقلی دلیل پیش کرتے ہیں آناف کے علماء جس میں کہتے ہیں کہ عورت کو جب اپنے مال کے سلسلے میں اتنا اختیار ہے کہ اس کا مال اسی کا ہے وہ جہاں چاہے وہاں خرچ کر سکتی ہے اس مال کے سلسلے میں کسی کو کوئی کوئی جواب دے نہیں ہے کسی کے سامنے وہ اس کا مال اسی کا ہے نہ وہ اس کے شوہر شوہر کی پورے اختیار میں ہیں لیکن شوہر کی بغیر اجازت بھی وہ اپنا مال خرچ کر سکتی ہے کیونکہ وہ اس کا مال ہے جب وہ مال کے سلسلے میں اتنی اختیاری ہے اتنا اختیار ہے تو اسے اپنی نفس کے سلسلے میں کیا اتنے اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنے لیے جس کو چاہے اس کو چل لے تو یہ تمام دلائی ملتے ہیں دونوں کے سلسلے میں اور باقی دوسرے امہ اسی بات پہ ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلیر کہہ دیا کہ لا نکاح الا بے ولی نہیں ہوتا تو مطلب نہیں ہوتا اور دوسری فنکت جس نے نکاح کر لیا وہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بغیر ولی اجازت کے کرا تو وہ نے کہا باطل ہے باطل ہے باطل ہے یہ دونوں میں اختلاف ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين